قرآن کا ایک نفس ایسا میں جو مشکل آیا اور زیادہ وہ مجرد میں چلتا ہے سلاسی مجرد میں چلتا ہے مزید فی میں بہت کم جاتا ہے اور آگے ربائی میں تو بہت ہی شاز و نادر قرآن جاتا ہے اس کا حسن اس کی ترتیم میں ہے اس کے اسلوب میں ہے سادہ الفاظیں دل کو پکڑتے ہیں تو اپنی بات کو خوبصورت بنا رو قرآن سے حقیق سے سیغ سے واقعات سے قصص سے لیکن اس کو مقفع مسجد نہ بنا رو کہ اس سے تم اپنا روح ڈالنا چاہو کہ میں بہت بڑا عدیم ہوں وہ اب القلام آزاد کا زمانہ چلا گیا ہے اب لوگوں کو گاڑی میں جا رہا ہے تو ایک بچہ وہ لکھا تھا نا حد اونچائی گیارہ فوٹ وہ ماں سے کہتا ہے یہ حداون چائی کا کیا مطلب ہے حداون چائی حد اونچائی کو کہہ رہا ہے مانگی یہ حداون چائی کا کیا مطلب ہے یہ ہماری آڈینس ہے یہ اس وقت ہمارے سامنے مجمع ہے جو حد اونچائی کو حداون چائی پڑتا ہے تو وہ ٹیچر نے پڑھ لیا ہوتے تھے ایڈیو آکے امتیان لیا کرتے تھے دو لڑکے نے بڑا چونکے چونکے کو چونکے تو اس نے کہا ٹیچر سے یہ کیا بچہ پڑھ رہا ہے کہ جو اللہ کے پتھے کو کئی دفعہ کھائے چونکہ کھا کروئے چونکہ بڑھا ہے آج کل کے جو عوام ہیں وہ ایسی تو تمہاری بات کا دل وہ جا کے دل کو پکڑتا ہے دل کا دل ساز و ساز جیسے دکھیاری کی فریاد ہوتی ہے نا اس کو کوئی تقریب نہیں کرنے پڑھتا اس کی ہائے دل کو پڑھ رہتا ہے تو میں اس لئے تمہیں بار بار میں تنبی کرتا رہتا ہوں کہ تم کہیں میری نقل میں نہ چلنے پڑھ جاؤ کہ ایک اور مولانہ دارے جمیل بننے لگ جائے میری بات کرو میرا انداز نہ پڑھا میرا انداز تو بداہتن ہے اور عطا ہے میں نے کوئی سیکھا نہیں ہے اور نہ میرے الفاظ ایسے اونچے ہوتے کہ جو پڑھے جی وہ قریب قسم وہ ساتھا تعبیرات ہوتی تو میری بات بشخص سارے نقل کرو لیکن میری نقل نہ کرو کہ نقل کبھی نہیں چلتی سعیدانور اکرمہ کر رہا تھا جس کسی لڑکے نے کسی بیٹس مین کی نقل میں کھیلا وہ نہیں چل سکتی جو اپنے سٹائل کے ساتھ کھیلا وہ چلے تو وہ تو جو کہ میرے اوپر ایک لیبل لگا ہوا ہے حدابت کا تو میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ذریعے سے وہ اور زیادہ اس میں کوئی بات آگے اضافہ ہو بات کرو اللہ سے مانگو کہ تمہاری بات میں اثر ادا ہے اللہ تمہاری بات کو قبولیت مخشے لیکن آپ اپنی ساتھ کو نہ بھولو جب جلوت پڑھے تو خلوت بھی پڑھے جب جلوت پڑھے تو خلوت بھی پڑھے جلوت آدموں کو لے جاتی ہے بِحَسْدِمْ رِعِمْ مِنَ الشَّقْ ملتا رہے پہنچتا رہے آپ اپنے نبی کے خطب پڑھو اپنے نبی کے صحابہ کے خطب پڑھو سادہ 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 یہ ہے نا موائز جلد ثانی میں جلد ثانی میں اللہ کا نبی کے خطب اوہ کر کے عمر کے عثمان کیا لی کہ پھر موائز اب اس کو پڑھو بہت سادہ انتہائی خوبصورت دل پکڑ لے والے تو یہ یہاں تقلفات عجم نے تقلفات عجم نے وہ ہمیں پکڑ لے جیسے انور شاہ صاحب رحمت دلالہ کے طرز نے بعد کے علماء کو مجبور کر لیا کہ ایک حدیث پر دس دن لگا ہے کہ وہ ایک ایسا ایک بن گیا کرائٹیریا کہ اگر ایسا نہ کرو تو لوگ اس کو محدث لڑکو اس کو محدث ہی نہیں سمجھتے تھے شاق الہین تک سادہ بات مختصر بات شاہ صاحب آئے حفظ پھر بادشاہ کتابیں اندر وحفظ ہو ایک ایک حدیث پر لگ رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں بات والے مجبور ہو گئے اس میعار کو باقی رکھنے کے لیے نہ یہ میعار نہ مطلوب ہے اور نہ یہ میعار محمود ہے کہ ایک حدیث پر دس دن لگا کے پھر باقی تلاوہ شروع کر دور بار کردانی شروع کر دور بار کردانی شروع کر ایجاز اختصار ایجاز اختصار یہ حسن قدام وہ فوزی دکتور فوزی شاعر ہے عدیب ہے عرب قدر تو بات ہو رہی تھی کہ پرانوں کی قدر ہونی چاہیے تو میں نے کہا بلکل صحیح ہے جو پہلے والے ہوتے ہیں ان کو فضیلت ہوتی ہے تو میں نے وہ شیر پڑے دو میں نے کہا لگا کتاشا ومی ما شجعبی اننی کنت نایم اعلیل ببرد بطیب التنسم الی اندہ تو ارقائنا رسن ایکتن تفرد مبکاها بحسن الترنم فلو قبل مبکاها بکیت السطابتا بسرد شفیت النفس قبل التندم ولکن رقد قبلي فهی جلیل بکا بکاها فَقُلْتُ الْفَضْلُ لِلْمُتَ قَدْدِمِ یہ یہ ہوں گا میں نے کہا تم جو عجم ہونا تمہارے مزاج میں ہے توالت اور ہم جو عرب ہیں ہمارے مزاج میں ہے اختصار یہ دو شیروں میں ہو سکتا ہے نقل فُعَادَ قَحَيْثُ شِفَّ مِنَ الْهُوَى مَلْحُبُّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الْأَوَّلِ قَمْ مَنْزِلٍ فِي الْأَرْدِ وَحَنِينُهُ الْأَبَدًا لِأَوَّلِ مَنْزِلٍ کئی وقت دو شیر میں کہیا سکتی تمہارے عجم کے مزاج میں توادت تو یہ بات کل نہیں آئی تھی آج آگئی کہ آپ اللہ کی بات کرو لیکن میری نقل نہ ہوتا رو کہ وہ نقل ہمیشہ نقل ہوتا میرے باق پشم نقل ہوتا لیکن میرا انداز نہ بناو تم بناوکتی نہ ذراو اور تمہاری حیبت سجیدہ تضغیق قائم نہیں ہو موسیقی 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 موسیقی